روس یوکرین یود سے ایک طرفہ لاشوں کے ایک طرف دھیر دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو دوسری طرف اس سے سبق لینے کی جگہ دنیا بھر کے کئی دیش پرمانوں ہتیار اکھٹا کرنے کی ریس میں لگ گئے ہیں اچانک پچھلے کچھ دنوں میں کئی دیشوں نے پرمانوں ہتیاروں کو لے کر کام تیز کر دیا ہے اسے دیکھ کر اب سوال اٹھ رہے ہیں کیا اگلی لڑائی وناشک ایٹمی ہتیاروں سے ہوگی یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک دنیا میں ایٹمی ہتیاروں کا بازار 73 فیزدی تک بڑھ جائے گا پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ایٹمی ہتیاروں کے استعمال سے بانفتہ کے وناش والی تباہی ہوتی ہے پھر سوال یہ کہ آخر کیوں دنیا میں ایٹمی ہتیاروں کی ہوڑ شروع ہو گئی روس یوکرین کی بارودی جنگ کے بیچ دنیا روز نیوکلیئر اٹیک کے خطرے سے دہشت میں ہے یورپ اور امریکہ کے دیش اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی پتن یوکرین اور اس کے مددگار دیشوں پر نیوکلیئر اٹیک کر سکتے ہیں یورپ سے امریکہ تک نیوکلیئر اٹیک سے بچنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اس کے بعد بھی نیوکلیئر خطرہ ٹلا نہیں ہے یہ لگتار بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے یدھ کا سنکر ایک امریکہ ریسورج کے مطابق دنیا میں پرمانو ہتیاروں کا بازار تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق 2030 تک پرمانو ہتیاروں کا بازار 73 فیزدی تک بڑھ جائے گا 2030 تک ایٹمی ہتیاروں کا بازار 12600 کروڑ تک جا سکتا ہے 2020 میں ایٹمی ہتیاروں کا بازار 73 سو کروڑ ڈالر تھا اس سمیں جو یکرین کی حالت ہے رشیا یکرین جد میں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر یکرین کے پاس پرمانو ہتیار ہوتے تو شاید رشیا اتنے آگے لیول تک نہیں جاتا ایک ڈیٹرنس کی طرح جو نیوکلیئر ویپن کام کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے سیفٹی ہے ہر دیش کے لیے تاکہ کوئی دوسرا بڑا دیش آپ پر حملہ نہ کر پائے allied market research کے مطابق کوویڈ کے کارن پرمانو ہتیاروں کے خرید کی ہوڑ تھم گئی لیکن اب یکرین روس یدھ کے بعد دنیا کے دیشوں میں اپنا پرمانو جکیرہ بڑھانے کی ہوڑ بڑھتی جا رہی ہے allied market research کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ٹکراؤں کے کارنڈ دنیا میں رکشہ کا بجٹ لگتار بڑھے گا اس سے ہتھیاروں کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے امریکہ جیسے دیش نے نیوکلئر ہتھیاروں کے لیے اپنا بجٹ بڑھایا ہے امریکہ پرمانو مسائلوں سبمرین پرمانو بومبر کو modernize کر رہا ہے اس سے پوری دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی ریس شروع ہو گئی ہے آج رشیہ کے پاس سولہ سو ڈیپلائیڈ ہیں تو اگر یہ سیچویشن کو آپ انلائز کریں گے تو کسی بھی وقت کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹ سکتی ہے جس میں نیوکلئر وار سٹارٹ ہو سکتی ہے فیلحال آپچارک طور پر دنیا کے نو دیشوں کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں لیکن دنیا کے کئی دوسرے ملک اب ایٹمی ہتھیاروں کا جکیرہ رکھنا چاہتے ہیں ہتھیاروں کے سوڑ نے شانتی کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے اگلے کچھ سالوں میں بڑے پرمانو ہتھیاروں کے بجائے سبھی دیش چھوٹے پرمانو ہتھیاروں پر فوکس کریں گے ریپورٹ بتاتی ہے کہ چھوٹے نیوکلئر وارہٹ خرچ بڑے گا ایسے ایٹم بم پر فوکس ہوگا جو ایرکرافٹ یا لینگ بیس مسائل سے گرائے جا سکتے ہیں سبھی دیشوں کا فوکس ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن پر ہوگا چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کی ہوڑ اور ان پر بڑھتا خرچ بتاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کے خرید کرنے والے دیش ان کے استعمال کی مانسکستی میں بھی ہوں گے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بڑے پرمانو ہتھیاروں سے زیادہ تباہی ہوتی ہے اس لیے ان کا استعمال کرنا مشکل ہے لیکن ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن کا استعمال کسی علاقے کو تباہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے رپورٹ کے مطابق پرمانو ہتھیاروں کی ہوڑ میں ائرکرافٹ بومبر اور لینڈ بیس میسائل سیگمنٹ میں تیز گروت ہوگی تو دوہزار بیس کی بات کریں دوہزار بیس میں ائرکرافٹ بومبر اور لینڈ بیس میسائل سیگمنٹ کی حصہ داری ایک چوتھائی تھی سبمرین لانچ بیلسٹک میسائل کی ڈیمانڈ بھی تیزی سے بڑھے گی برٹین جیسے دیش سبمرین لانچ بیلسٹک میسائل پر خرچ بڑھائیں گے تو فیلحال دنیا کے نو دیشوں کے پاس آپچارک طور پر نیوکلئر ہتھیار ہیں ان میں سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں امریکہ اور روس دونوں دنیا میں پرمانو ہتھیاروں کی ریس روکنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن الائٹ مارٹرک ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں پرمانو سنکت بڑھانے میں امریکہ اور روس کا ہی بڑا رول ہے اور رہے گا بھی دراصل دوہزار اکیس میں امریکہ نے اپنے رکشہ بجٹ کا پانچ دشملہ سات فیزدی حصہ پرمانو ہتھیاروں پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوہزار تیس میں امریکہ اپنے رکشہ بجٹ کا آٹھ فیزدی حصہ پرمانو ہتھیاروں پر خرچ کرے گا یعنی امریکہ ہر سال پرمانو ہتھیاروں پر اپنا خرچ بڑھائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ روس جیسے دیش بھی پرمانو ہتیاروں پر اپنا خرش بڑھائیں گے اس سے سطاف ہوتا ہے کہ دوہزار اکیس میں امریکہ کے پاس ساڑھے پانچ ہزار اور روس کے پاس چھہہزار دوستو پچپن پرمانو ہتیار ہیں جو ابھی تک کیستی بتا رہے ہیں لیکن نیوکلئر ہتیاروں کی بڑتی ہورڈ کے قارن 2030 میں امریکہ کے پاس 6384 اور روس کے پاس 6734 پرمانوں ہتیار ہوں گے یعنی دنیا کی دو بڑی شکتیاں تیزی سے پرمانوں ہتیاروں کا زکھیرہ بنائیں گی اس سے دنیا کے دوسرے دیشوں کے بیچ بھی پرمانوں ہتیاروں کی ہورڈ شروع ہوگی اور یہ ہورڈ 2030 تک پرمانوں ہتیاروں کا بڑا بازار بنائے گی امریکہ کے ساتھ اس کے سہیوگی دیش اور نیٹو میں شامل دیش اور پرمانوں ہتیاروں پر بھی خرچ بڑائیں گے